موسیقی موسیقی دوست یا ہاں جی دوست تھی تھا basically دوست نے اپنی بیوی کیلئے یغیز کرنا تھا میں اب چلتا ہوں class کا ٹائم ہوگیا ھیک ہے دلوی سندگ کو کلاس کس سے بات کرے تھے کسی سے نہیں وہ میں نے چاہ بھی کہاں رکھ دی کسی کا تو فون تھا ہرے آپ تو پریشان لگ رہے ہیں پریشان؟ نہیں نہیں وہ تنویر بھائی کا تھا کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بیسکلی کریڈٹ کارڈ یوز کرنے پہ بینک سے ایسے میس آ جاتا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ہم نے آپ ہم کریڈٹ کارڈ یوز ہی نہیں کریں گے دو تالی لیکن پاکٹ منی تو خاتم ہو چکی ہے لیکن ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے سب چیز موجود تو ہے ہاں لیکن پیسے تو پھر بھی چاہیے ہوتے ہیں آئیے زرہ دیکھنا پتلا شوربا بلکل پانی پیاز ہے کہ کیڑوں کی طرح تیل رہے ہیں بلکل پانی آشا جہان آئی کیا ہو گیا تمہیں یہ بلکل پانی دیکھ رہی ہو پیاز تیر رہے یہ بیچ میں باپا یہ بھی بہت مشکل سے بنایا ہے کھڑے ہی نہیں ہوا چاہ رہا تھا آئی لو میں نے کونسا تمہیں حل جوتنے کو کہہ دیا جو تم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا آئی سارا دن تو آرام کرتی ہو پس پیسے ہی جی نہیں چاہ رہا تھا صاف کہو آبا شا جہان کہ جب سے لڑکی کی شادی امی لڑکے سے کی ہے تمہارا جی نہیں لگتا کام میں کسی باتیں کر رہی ہو تم آئی کیا غلط کہہ رہی ہے کئی دن سے تو میں دیکھ رہی ہوں جو شاندے کے مزے کی چائے جلیوی روٹیاں آئی تمہاری بڑی بہن کوئی احسان نہیں کر رہی ہو میرے اوپر آئی میرا حاق ہے تمہارے اوپر آبا برا مد ماننا تمہاری اور میری عمر میں دو چار سال کی ہی بڑائی چھوٹائی ہے میں اتنی بھی ننی نہیں ہوں کہ تمہاری خدمت کرتی رہو آئی لو نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے اے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کلیجے میں بھر کے رکھا دنیا کی نظریں نہ پڑے اس وقت تو میں ماں بجائی تھی اصل بات تو یہ ہے کہ آبا شا جہان کا دل جگنوں کے گھر میں اٹکاوائے وہاں تو لکھ لٹ رہے ہیں اور یہ یہاں کوئی فائدہ نہ ہوا موٹا مرغہ پھانسنے کا میں تم کو ایک بات بتاؤں ویسے منشی جی بہت پیسے دبائے ہوئے ہیں اتنے باغوں کا ٹھیکا اور پتنی کیا کیا آرے جگنوں اس میں اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں پیسے بھی مجھے بالکل نہیں پسند اتنا باریک حساب رکھنا لیکن پھر بھی تم پریشان مات ہو ایک کام کرتے ہیں کہیں باہر سے لیں ہاں وہ تو ہم چلے جائیں گے لیکن یہ تو بتاؤ کہ اتنی دیر سے تم ڈھوم کیا رہے ہو آرے گاڑی کی چاہ بھی اور کیا ہے تھب باتو وہ تو میں نے یہاں سنبھال کے رکھی ہے دیکھیں نا کتنی سمجھگار ہوں میں تو پھر آپ ہی چلاو آرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم چلاو نا میں تمہارے سے آگے بیٹھوں گی چلا ہاں ادھر ہاں میں ادھر جا رو میرے ہی گھر ہے بلا بجے کی بات مد بڑھاؤ تم لوگ آئی لو بات کیا نا بڑھاؤ اے بولو کیا کہنا چاہ رہی ہو اچھی طرح سمجھتی ہو تمہارے ارادوں کو اے بی بی جو کچھ دل میں ہے نا وہ کر لو تو اے کل کی جاتی آج جاؤ ماف کر دو ہمیں بھائی اے روڑ گئی اے تم روٹھے ہم چھوٹے خس کم جہاں پاک آگے کھاؤ شوربہ پتلا آہا سنو بی بی مہنے کا کئی جا رہی ہو کیا اپنا ماشااللہ ماشااللہ لگتا ہے کروز کا پوراں ہے کئی ہجرت ہو رہی ہے نہیں تو نہیں تو مطلب تم بھی تو جگنو کا جہز کا پورا سمال لے آنا تھا نا وہ جو گھر میں دو رہ گئی ان کو بھی لے آتی باکشی جی میں بہت تھک گئی ہوں یہ لیتے آنا تھک گئی ہوں باکشی جی لے آئے سمجھا کیا ہوں ماں بیٹیوں نے تو یا ہالوالا طورت اممہ بسو تمہیں نا ایسے نہیں آ جانا شہی تھا وہاں سے ارے بیٹا میں مجبور ہو گئی تھی وہاں پہ ارے جہانگی راپا نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا بول بول کے ہائے ہائے اممہ پتہ تو ہے تمہیں ان کی عادت کا اور تم بھی ہمیشہ آس ان کی باتوں میں آتی ارے کشو بھی اٹھ کے آ جاتی ہے دونوں مل مل کے ہستی ہیں کوئی نئی بات ہے اس میں اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا گھر ہے میں بھی کسی کونے میں پڑی رہوں تمہیں مسئلہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اممہ تم آرام کرو ہمیں سوتی ہوں صبح جلدی اٹھ گئی تھی اچھا اب وہ تو زلفی کو مت بتا دے نا کہ میں ادھر ہمیشہ کیلئے آگئی ہی اممہ تمہیں ہمیشہ کیلئے آگئی تو بیٹا اپنے ادھر دوبارہ کس مو سے جاؤں گی کھل گئے کھاتے پہنچ گئی جہز کی پہلی کس کچھ دن کے لیے آئی ہیں چلی جائیں گے بکشی جی خوب جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں انگریز کم بخد بھی کچھ ہی روز کے لیے آیا تھا کوئے نور لے کر تلا تو تمہاری ماں کونسی ملکہ ہے وکٹوریا سے کم ہے دیکھیں بکشی جی آپ میری والدہ کی بیزتی کر رہے ہیں نہیں نہیں بکشی جی تو تمہاری ماں کو ملکہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے آپ ہٹیے راستے سے تو جان لو بکشی جی کے بھی بہت سارے ذاتی معاملات ہیں ایک من تمہارا تخت اُلڑ دے گا جانتی ہوں بہت اچھے سے جانتی ہوں یہ حرکت آپ پہلے بھی کر چکے ہیں جب جانتی ہو تو یہ بھی جان لو بھلے ماں کو لاؤ یا خالہ کو بکشی جی کو کوئی اعتراض نہیں بس میرے راستے میں کبھی ٹانگ نہ تڑھا راستے میں تو اس وقت آپ میرے کھڑے ہٹیے اے 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 اتنی بے ہوکوف نہیں بکشی جی کی باتوں کا سمجھتی ہے دیکھوں کھانے میں کیا پڑھا ہے وہاں نہیں آرہا تو میں چھنایا آہا بھابا سر پیا تاکہ اسی جا کے بات کرسکو اور پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں کچھ دینوں میں آ جائے گا آہا بچے میاں یہاں مجھ 느낌이 رہا ہے یہاں بہت دینوں سے دیکھا جا ہی یہاں سے بابا ساپ چھوٹا ہے لادلا ہے اور کبھی آپ سے اے ایرسے کے لئے دور نہیں رہا ہے ملتا ہے میں آج ہی جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اسے فون کرزیتا ٹھیک ہے ملتا ہے بخشی جی کو بھی بلکل نہیں بتا رہا ٹھیک ہے 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 تیمپریچر تو نہیں ہے نئی ایسے کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی پریشانی ہے کیا امی کی نا حالا جانگیر سے لڑائی ہو گئی او نو او یس اور وہ لڑائی ہو کے یہاں پہ آگئی چلو یہ تو اچھا ہو گیا ارے اچھا نہیں ہوا میں جانتی ہوں نا یہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی چلو تو تم کوشش کر کے منا لو ان کو اسے لئے تو کہہ رہی ہوں کہ آج ہم دونا کہیں باہر نہیں جائیں گے امی کی خالا جانگیر سے توستی کروانا چاہتی ہوں یہ تو تم بہت اچھا کرو گی تو پھر بس آپ بور ہونے کے لئے تیار ہو جائیں شاہر میں کتابوں پر نظر ڈال لوں گا مجھے 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 ہم کتابوں پر نظر مجھے 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 میں کراچی پر بارے میں سن کرنے میں کچھ دوسری حب کچھ دوسروں گا پہلی کچھ دوست بھی ہیں وہی اور ملاقات ہو جائے گا صورت کے بارے میں کچھ دار بھی تو وہی پہ ہے نا احرمانا کچھ دار بھی تو وہی پہ ہے آپ آپ بھارت ہمارا ہمارا بھائی گو بخشی میں بخشی کر دیکھتا ہوں بہت بہت یہ سلام کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہے کیا سلام بڑھ ساپ اللہ علیکم سلام دلوی کھائیں چوٹے ساپ پڑھائی پڑھائی کر رہے ہیں پڑھائی اچھا مانشی جی مانشی جی مانشی جی مانشی جی زلفے یہ آپ آپ لبیٹنوں کا کاروبار شروع کر دیا نہیں صاحب یونیورسٹی میں ایک ڈراما چل رہا تھا چلو بھئی زلفی سمندر گھومنے چلتے ہیں یہ کون ہے تم نے بلائے نہیں آرے اتنا سیریس نہیں ہوں آپ کو بھی لے چلیں گے سمندر گھومانے سمندر یہ بہو بہو بہم بہو بہم بہو بہم اپنے زلفی صاحب نے نکاح کیا ان سے میں آپ کو بتانے والا تھا مگر مجھے قسم دے رہی گئی وہ بھی آپ کی جان کی لالفی بہشی ساب سچ رہے ہیں کیا؟ مانساchat بھو مرمان ما بوئی گئے سچا لیکن سچا ایک ایک حالا دانس میں گئے سچا ج جی موسیقی 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 مarettہ سورسی آسف راکھا 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 آپ طرح راکھا مچھ ہمیں جب کو کو ہمیں 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 کذہ دیگوڑی بیچ کے سوری ہمیں امید اٹھو جلدی اٹھو اے اے کیا ہو گیا شمان باندھو نکلنا ہے آفت آگئی کیا ہاں آفت ہی آگئی ہے کون ہے یہ بڑی صاحب اپنی بکریوں کا تعدہ دودھ پلوام آپ کو بکری کا دودھ آپ خود پیجئے بکشی صاحب اور وہ بھی نیلا توتا ملا کے بھوشی کون ہے لڑکی کس سرمدی سے ہے ماں باپ کون ہے باپ تو مر چک ہے جی اس کا ماں بیٹیاں ہیں دونوں خالا کے ہاں رہتی تھی وہیں کھانا پکانا صفائی برطن بس ماں سے ہی سمجھیں لڑی ماں سے جی جی اے لو تو کیا وہ ہمیں کھا جائیں گے اے ایتی بچی نہ بناو اس کے گھر والوں کو نہیں پتا ہماری شادی ہوئی لیے کیا کہہ رہی ہے جگلو ظاہر ہے اممہ مجھ جیسی طلاق یافتا لاوار اس لڑکی سے کون اپنے بیٹی کی شادی کرے گا چھپکے شادی کی ہے ہم نے تو کبھی نہ کبھی تو ان کو یہ پتا چلے گا اسے پتا چلا نا کہ تم آئی ہو جائز میں میرے ساتھ تو میری بی ڈنڈا ڈولی کر کے مجھے اس گھر سے باہر کریں گے اپنی بڑی بھی ہے تمہیں میری سسران میں کیا عزت رہ جائے گی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوں دیکھ جگلو میری بات سن تُو بجے کہیں کا نہیں چھوڑے گی اے کشو ہے نا کسم سے میرا کلیجہ گھد گھد کے کھا جائے گی تُو نے تو میری ست کا جرازہ نکالیا اے کھالا کشو کو تو میں دیکھ لوں گی اممہ ایک فوٹو گراپر تھا پہلے اس سے شادی ہوئی تھی اس نے بھی تلاک دے دی تھی اس کو تلاک یافتا ہے دیورسی جی جی اور تو اور میں نے سمجھایا تھا چھوٹے مالک کو پہلے چھوٹے صاحب کو فانس رہ تھے میں نے سمجھایا بھی چھوٹے صاحب کو پھر اچھانک پتہ نہیں کیا ہوا اس فوٹو گراپر کی نیت خلاب ہوئی ہماری خاندانی گاڑی پہ وہ جو ہماری انٹیک کار تھی پھر اس کے بدلے اس نے تلاک دے دی اور چھوٹے صاحب نے نکاح کر لیا اس لڑکی سے گاڑی کے بدلے جی جی لوگ لیس پہ گاڑیاں لیتے ہیں اس نے لیس پہ شادی کیا بلڑی فول دیکھ لیا کشو وہی ہوا نا جو میں کہتی تھی ایک دن نہ رکھ سکی ماں خالہ جانگیر تم تو جانتی ہو بیٹیں کتنی مشکل سے سسرال میں جگہ بناتی ہیں ایک دفعہ جگہ بن جائے تو اممہ سر آنکھوں پہ لیکن ابھی تو صاف صاف کہو نا کہ راجہ جی نے نکال باہر کیا بڑیا ساس کو گھر سے خالہ کشو لوگ تو بیویوں کو بھی نکال باہر کرتے ہیں یہ تو پھر ساس تھی بات سنو جی زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے خود نکالی ہوئی ہو وہ کہاوت ہے نا ابا جانگیر موچڑی ڈومگی بولے تال بے تال ارے 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 بگڑ کیوں نہیں ہے خالہ کشو صاف سی بات ہے بھائی اببہ کے انتقال کے بعد جو جمع پونجی تھی وہ اممہ نے خالہ جانگیر کے ہاتھ میں کر دی تھی اب یہ الگ بات ہے کہ خالہ جانگیر نے لڑکوں کو باہر بیجنے میں سارا پیسے استعمال کر لیا بھائی اے لو سن رہی ہو کیا کہہ رہی ہے تمہاری بیٹی اے خالہ بھانجوں کا ماملہ تھا خالہ جانے بھانجے جانے ارے تو یہ بھی تو بہنی ہے کونسا کوئی دشمن ہے اور وہ بھانجے جن کا خالہ پر اتنا حق بنتا ہے کہ آخر جوہاں پونجی بھی کھا چاٹ جائیں ان کا پورا پورا حق بنتا ہے ہاں رہنے کا سننے آپ دونوں اممہ یہیں رہیں گی ہمیشہ آئی سمجھ کس بھال کی زبان اوکی سے اے جگنو ذرا رکھو تو یہ اپنے زوم میں خالہوں کو جو سو سو باتیں سنا کے جا رہی ہو کل کو اس نے گھر سے نکال دیا تو یہاں واپس مت آنا ایک منٹ بات سرو میری تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں پورے سبا کروڑ روپے حق مہر لکھوایا ہے طلاق دینے سے پہلے ہزار دفعہ سوچے گا اور ویسے خالہ کہ شوید بات تو بتاؤ اگر میرے ساتھ ایک دفعہ پورا حادثہ ہو گیا تو ضرورت نہیں بار بار ایک ہی چیز ہو بات سنو یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا اور تمہاری گز بھڑ لمبی زبان ہے اور جیسے تم نے شادی کیے بہت ممکن ہے کہ بہت جلد اس گھر سے تم پٹ کے ہی نکلو ایسے کبھی کبھی دعا مت دینا مجھے باد دعا ہی نکلتی ہیں تمہاری مو سے مر لی بات سنو باد دعا تو تم خود چلتی پھڑتی ہو ایسی شادیاں بہت جل کامیاب نہیں ہوتی کل کو یہی بیٹھی ہوگی کل کی کل دیکھی جائے گی جائیں جائیں اب آر سے خانے میں کچھ کھانے کو ہے مجھے بھوک لگ رہے یہ بہت آجا بیٹھ جا ہر ایک اچھا سا پان لگا کے دے مجھے مجھے کچھ نہیں باتا اس کو ابھی اسی وقت نکالیں مالک تازہ دودھ ہے وہ اگر چکھ لے تو میں آپ کا خون نہ پیلوں تازہ آپ سرکار ہیں جی جو مرزی اپی ہیں جی جی ابھی نکلتا انہیں سمجھاؤ زلفی وہ مان جائیں گے ابھی دیکھو نا کھڑے کھڑے کتنا غصہ کر گئے بہت غصے میں وہ وہ کبھی نہیں مانیں گے ہمیں ان کو جانتا ہوں وہ ہر سزا سے پہلے اسی طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر سزا دیتے ہیں اور ان کی سزا بہت سخت ہوتی ہے اب کیا ہوگا تو بھی معاف نہیں کریں گے جب یہ پتا تھا تو پھر مجھ سے نکا کی کیا تھا باکشی جی بتائیں گے کہ شادی انہوں نے کیوں کی تو ان سے نکل نکل باکشی جی یہ کیا باتتمیزی ہے یہ باتتمیزی نہیں میرا حکم ہے چھوڑی منشی جی آپ کی تو ہڈی پسلی ایک کرتی ہوں میں جا جا ہڈی پسلی ایک کرنے آلی اپنی ہڈیو کی فکر کا شرم نہیں آتی پڑے مالک کھڑے اور زبان چلا رہی ہے تو بابا صاحب آپ زلفی بابا صاحب سے بابا صاحب کس نے تمہیں حق دیا کہ مجھے بابا صاحب کہوں بابا صاحب نہیں کہوں تو اور کیا کہوں وحید مراد کہوں یہ ہیرو کی طرح لٹے بنائے پھرتے ہیں آپ بابا صاحب ہوں گی نا بابا صاحب دیکھ لو زلفی بولو بتاؤ نا یہ کیا بتائے گا سب جانتا ہوں تم نے میرے معصوم سے بیٹے کو ورخلا کر پیسے کے لئے اس سے نکاح کیا باقی صاحب نکالیں اس کو ہائے معصوم نہیں ہے یہ بتاؤ زلفی کہ تم نے خود اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے زلفی جھوٹ نہیں بولتا مجھے 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 اور بابا صاحب کے سامنے تو بلکل نہیں بولتا اور تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کیس طرح توم ایر لڑکو کو فاسنے کے لئے چھٹی پھرتی ہو بات تو سنی آپ میری مجھے کچھ نہیں سننا بانچی جی جی دیکھا لے اس کو کیا لام اس کا جگنو 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 اور اس ٹوپڈ نین دیکھا لے اس کو جگت ویڈ فر بجھے بھی پوری پوری انگریزی آتیا ہیں میں بات دعوی ہاں میں ہمیں پورا جا سکتے ہیں میں اینکا سکتے ہیں سکتے ہیں میں تو نہیں ہاں بھئی کچھ تو بول موجود باغ شی صاحب جی جی ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے کہ میں نے کہا ہے ایسا پر پہلی کچھ تو بول موجود باغ تاہو آپ نے نکلی بھی موجود لیکن کچھ تو بول موجود موسیقی 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 کیوں کیا ہوا ایک بات ہے بابا صاحب ایک دم اس طرح اپنے پلان چینج نہیں کرتے اتنی سی بات باتیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن مثلاً کیا کچھ نہیں تم ان کے آنے کا انتظاب کرو تنویر جی اگر میں غزالا بھی بلوالو تو وہ آجے گی ہاں کیوں نے اس کی کالج کی چھوٹیا ہے ہم یہ تو اچھا ہو جگا بلالو ٹھیک میں بھی فون کرتی ہم کھول دوں لڑوگی تو نہیں دیکھو باکشی جی نا بلکل لڑا ہی چگڑا پسند نہیں کرتے پیار محبت آلے ہیں باکشی جی ایک سیپ پہ کھولوں گا اگر لڑوگی نا پکہ بولے پیر کی گسم پلو نہیں لڑوگی نا موسیقی 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 مجھا رہا ہوں مجھا رہا ہوں کسام دیتی نہ بولے پیل کی بولا تا نہیں لہنا مجھا رہا ہوں مجھا رہے ہیں سارا کسارا سارا کبھولا پیل لگا bridges موسیقی موسیقا 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 اے ہاں ہاں بابل فلم کا گانا لیکن تجھے اس وقت کیوں یاد آ گیا بہت اچھا گانا تھا میں نے بھی سونا تھا بابل پہ یاد آیا آپ خواتین سے ایک بات کر سکتا ہوں اجازت وہ تو بیٹھوں شکریہ کیا ہے کہ بڑے صاحب گاؤں پہنچتے ہی طلاق بھیجوائیں گے اور آپ خواتین کو تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں دو جگہ طلاق یافتہ عورت کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے تو اگر آپ خواتین کو اعتراض نہ ہو تو عدد کے بعد بکشی جی نکاح کے لیے کیا آل فال بکشی چلا جا رہے ڈھر کی بٹھے اُدھارو ابھی چپل ہائیں 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 چپل بکشی جی کو کھالا جنگی دیکھ رہی ہے باتتمیزی بکشی جی سے ہائرے باتتمیزی تو ابھی میں نے کی نہیں ہے تمہارے صاحب کی منکوہ ہوں میں آل فال بکشی چلے جا رہے اٹھ یہاں سے نکلو یہاں سے بیٹھ کی آل فال بکشی جی آری جگنو سب کے سامنے آل فال بکشی جی رہتے ہیں آج تو تیرا پتہ میں ساتھ کر کے رہوں گی بلائی کتا زمانہ ہی نہیں کمباخت بکشی جی تیرے لیے کہہ رہے تھے آجاتی خود بھی اور لے آتی ماں کو بھی جنوی صاحب تو چھوڑ بکشی جی سے بھی کہی بڑایا چڑڈو آدم را شہزادہ جنوی کی منکوہ ہوں اور دیکھنا کیسے ثابت کرتی ہوں بیوکوب آرات مردوں کا زمانہ ہے یہ ان کی دنیا ہے ان کا لہاج ہے بڑے صاحب کے سامنے تیری چورتی جیسی آسیت ہے چورتی بھی جب پاڑتی ہے نا تو لگ پتہ جاتا ہے تمہاں کھرامی کو تُو نے ثابت کر ہی دی ہے بگرتی بھی ثابت کر رہا ہے اے اے کیسے چین جیسی زبان چلا رہی ہے پستائے گی بہت پستائے گی بہت پستائے گا بہت عورتیں دیکھی تیری جیسی تو تُو نے عورت دیکھی نہیں ہے اب تجھر تیرے بڑے صاحب کو بتاؤں گی کہ عورت ہوتی کیا ہے اے با خدا بکسی جی کا نرافرات ہو گئی عورت سے اے نکل نکل